کچھ لوگوں کا یہ عشو آ رہا ہے کہ یہ جو بی پی والا کوڈ ہے وہ ان کا کلیم نہیں ہو رہا اس میں میں دو ایرر بتانے والا ہوں ابھی اس کو میں نے کلیم پر کلک کیا ہے ابھی دیکھئے کہ یہ آگے اوپن ہوگی باقی سارے سمپل کوڈ جو ہوتے ہیں جو بی پی والے کوڈ نہیں ہوتے بی پی والا کوڈ ٹین ڈیجٹ کا ہوتا ہے باقی کوڈ ایٹ ڈیجٹ کی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ والی چیز آتے ہوگی ابھی رکے گا بی لوڈنگ ہو رہی ہے جو ریوارڈ ہے جو ریوارڈ ہے نا اس کمبین کے فول اکلیم ہو گئے حالانکہ فول اکلیم نہیں ہوئے یہ آپ کی بائنانس میں ایک ایرر ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں آ جانا ہے آپ نے آپ یہاں آگئے ہیں رکھیں کیاں پہ کرے کر لینا ہے آپ نے نہ چلے جانا ہے سمپلی چلے جانا ہے سکیر پہ جا کے لارنن ارن سیکشن میں چلے جانا ہے لارنن ارن سیکشن میں آگئے ہیں آپ ابھی لوڈنگ کمبلیٹ ہونے دیں بھی لوڈنگ ہو رہی ہے اوپر اوپر ابھی یہاں پر کس بھی اکٹیویٹی پر سٹارٹ لرننگ پر کلک کر لیں سٹارٹ لرننگ پر کلک کیا ہے اب سٹارٹ لرننگ پر ہم نے کلک کر لیا ہے اور ابھی اوپر لکھا ہوا ہے اب یہاں تو آپ نے اپیل کرنی ہے اس کے لئے آپ کے اکاؤنٹ پر ریسک وارننگ لگ گیا ہے یہ کس وجہ سے لگیا ہے آپ بائنانس کی سپورٹ ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپیل دائر کریں گے اپیل کریں گے بائنانس کو کہ میں نے کوئی بھی پولیسی وائلیٹ نہیں کی اور آپ نے غلطی سے میرا اکاؤنٹ پر ریسک وارننگ لگا دی ہے کائنلی ریسک وارننگ اٹھا دیں یہاں پر آپ نے پکچر اپلوٹ کرنی ہے اپنی بائنڈنگ ڈیوائس کی ڈیپوزٹ ویڈیو یہ سارا پروسیزر انہوں نے بتایا ہوا ہے ڈیپوزٹ ویڈیو کیسے بنانی ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ہینڈ میں سی این ایسی اول کر کے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ یہ میں ہوں یہ میرا بائنانس اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی ایڈیشنل میڈیل اپلوٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے انگلیش میں اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے اور پھر سبمیٹ کر دینا ہے پھر بائنانس ویریفائی کرے گا ریویو کرے گا اور پھر اگر ریزگ وارنگ اسے لگا کہ نہیں لگانے تھی ہم نے تو وہ اٹھا دے گا اور اگر آپ کوئی پلیسی وائلیٹ کی ہوئی تو وہ نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے پروسیزر we'll meet you later till then keep learning and keep exploring but always do your own research before getting involved in any activity as this video is purely for informational and educational purposes